بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارصادكم من مصیبت انت بما قصد قیدی آج کا جو درس ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ بارش نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھوں گا سب سے پہلی چیز تو یہ جاننے کہ بارش کا دینا یا نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتی ہے اللہ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْتَ بارش کا برسانہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے بارش یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اگر اس بارش کو اللہ رب العالمین روگ لے تو پوری دنیا تباہی و بربادی پر آ سکتی ہے یہ اتنی عظیم نعمت ہے بارش میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بارش نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں اور ان میں سے اہم جو اسباب ہیں میں اسے اختصار کے سامنے آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی چیز سب سے پہلی وجہ بارش کے نہ ہونے کے وہ ہماری بدعامالیاں ہیں ہمارے گناہ ہیں ہم جو گناہ روز مرہ میں کرتے ہیں دن اور رات میں کرتے ہیں ہماری جو بدعامالیاں ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے بارش کو روپ لیتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا خشکی اور تری میں جو بھی فساد پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور اس فساد میں بارش کا نہ ہونا بھی ہے چتنے فسادات اس زمین پر رونما ہوتے ہیں چتنے فسادات اس زمین پر ہوتے ہیں وہ انسان کے بدعامالیوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں انسان کے کرتوت کی بنیاد پر ہوتے ہیں انسان کے گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے اور واضح الفاظ میں فرمایا وَمَا أَصَعَبَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ مَئِدِيكُمْ دنیا میں جتنی مصیبت مصیبت یہاں ناکیرا ہے وَمَا أَصَعَبَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ جتنی مصیبتیں اس دنیا میں ہیں جو بھی مصیبت ایک آدمی کو پہنچتی ہے انسان کو پہنچتی ہے جماعت کو پہنچتی ہے کسی پسکی کو پہنچتی ہے اس کے پیچھے انسان کا خود اس کا ہاتھ ہوتا ہے خود اس کا اپنا عمل ہوتا ہے خود اس کے کرتوت اور اس کی بد اعمالیاں ہوتی ہیں اور اس مصیبت میں یہ بارش بھی ہے کیونکہ بارش کا نہ ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے اللہ رب العالمین کسی قوم کے اوپر سے اپنی بارش روک لے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عذاب ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے تو وما اصابکم من مصیبت جتنی مصیبتیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں تو سب سے پہلی چیز بارش کے نہ ہونے کی وہ ہماری بد اعمالیاں ہیں لہٰذا اگر بارش نہ ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ کر کے نیکی کے راستے پر آ جائیں نمبر دو اور تین بارش کے نہ ہونے کے جو اہم اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہماری بد اعمالیاں دوسرے اور تیسرے نمبر پر ناب تول میں کمی کرنا نمبر دو نمبر تین زکاة کا نہ نکالنا اگر کسی قوم کے لوگ بزنس کرتے وقت تجارت کرتے وقت ناب تول میں کمی کرنے لگے تو اس قوم سے اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا یا اگر کسی بستی کے لوگ کسی قریے کے لوگ کسی علاقے کے لوگ زکاة فرض ہونے کے بعد زکاة کی ادائیگی نہ کریں تو اللہ رب العالمین ان سے بارش کو روک لیتا وہ حدیث دیکھ لیتا اور دلیل وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقص قوم المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونت وجور السلطان علیهم ولم يمنعوا قوم زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البہائم لم يمطروا رباہ ابن معجب بہت مشہور حدیث اور بہت ہی بہترین حدیث ہے اس میں بہت ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے بارش کے نہ ہونے کے اسباب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو قوم ناب طول میں کمی کرتی ہے تو ناب طول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس پر تین عذاب نازل کرتا ہے تین عذاب میں اللہ رب العالمین اس کو گریفتار کرتا ہے وہ تین عذاب کون سے ہیں پہلا عذاب اخیدو بالسنین اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین اہت سالی کو مسلط کر دیتا ہے یعنی بارش نہیں نازل کرتا بارش نہیں نازل ہوگا اناز نہیں پیدا ہوگا گلے نہیں پیدا ہوں گے سبزیاں نہیں اگیں گی کھانے والی چیزیں نہیں اگیں گی فصلیں نہیں اگیں گے جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی تو وہ قوم خود بخود اہت سالی میں مبتلا ہو جائے اس علاقے کے لوگ خود بخود اہت سالی میں مبتلا ہو جائے تو ناب طول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اہت سالی میں ایک اس جماعت کو اس قوم کو اس علاقے کے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جہاں پر یہ جرم انجام دیا جاتا ہے نمبر دو وَشِدَّتِ الْمُؤُونَ اور اس قوم کو اس جماعت کو اس علاقے کے لوگوں کو ناب طول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا اور بارش کا نہ ہونا یہ بہت بڑی تکلیف ہے نمبر تین جابر و ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر اللہ رب العالمین مسلط کر دیتا ہے جو انہیں مختلف قسم کے مصیبتوں اور تکلیفوں سے دوچار کرتے ہیں تو نابطول میں کمی یہ بھی بارش کے نہ ہونے کے اہم اسباب میں سے ایک سبب ہے جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا نمبر تین زکاة کا نہ دینا اسی حدیث کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَلَمْ يَمْنَعُوا قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِ جس قوم کے لوگ جس بستی کے لوگ جس گاؤں اور علاقے کے لوگ زکاة فرض ہونے کے بعد زکاة نہ عدا کریں إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ سراحت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس علاقے سے اللہ آسمان سے بارش پرسانا ختم کر دیتا ہے بارش کو روک لیتا ہے اب کوئی آدمی یہ کہے کہ فلا علاقے میں لوگ زکاة نہیں عدا کرتے ہیں مگر پھر بھی وہاں بارش ہوتی ہے لوگ خوش مہمی میں مبتلا ہو جائے اگر ہمارے اس علاقے میں لوگ زکاة قسرت کے ساتھ نہیں عدا کر رہے ہیں اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہمیں بارش دے رہا ہے تو ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بارش ہماری وجہ سے ہمیں نہیں مل لئی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس لئے نہیں دے رہا ہے کہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا وَلَوْلَ الْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتِرُوْ اگر یہ چوپائے یہ جانور نہ ہو یہ چرند یہ پرند نہ ہو یہ اللہ کی بے زبان مخلوق نہ ہو تو اللہ بارش ہی نہ برسائے لیکن اللہ اس قوم کے اوپر اگر بارش نازل کر دیتا ہے تو ان سے خوش ہو کر کے نہیں بلکہ ان چرند اور پرند کی وجہ سے ان جانوروں کی وجہ سے ان بے زبان مخلوقوں کی وجہ سے اللہ بارش نازل کر دیتا ہے وَلَوْلَ الْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتِرُوْ اگر یہ جانور نہ ہو تو اللہ سیرے سے اس قوم کے اوپر بارش ہی نہ نازل کرے جو قوم زکاة کے فرض ہونے کے بعد زکاة نہیں نکالتی زکاة نہیں ادا کرتا تو یہ تیسری اہم وجہ دیتا ہے چوتھی اور پچھوی اہم وجہ اور اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں ناشکری کرنا ناشکری بھی بارش کے نہ ہونے کے اہم اسباب میں سے اللہ نے فرمایا اگر شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور دنگا بارش نازل ہو رہی ہے آپ اللہ کی شکر گزاری کا ادا کرو چاہے کم اللہ بارش دے چاہے زیادہ دے ہر حال میں اللہ کا شکریہ دے مسئلہ یہ ہے کہ بارش کم نازل ہوئی تو ہم شکایت کرنا شروع کر دیتے کہ اللہ ہمیں بارش نہیں دیتا یا اللہ نے بارش کچھ دیگ نہیں شکر گزاری کیجئے اللہ نے فرمایا اگر شکر گزاری کرو گے تو اور دوں گا ناشکری کرو گے تو اس کو بھی چھین لوں گا تو ہمیں ہر حال میں شکر گزاری کرنی جائے پانچوی اہم وجہ اللہ کے دین سے دور ہونا نماز چھوڑنا قرآن سے مہموڑنا اللہ کے ذکر سے مہموڑنا گناہ پر گناہ کرنا جتنے گناہ اس روئے زمین پر ہے اس میں سے کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہونا اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً جو میرے ذکر سے میرے دین سے میرے قرآن سے اعراض کرے گا میری نافرمانی کرے گا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا اور بارش کا نازل نہ ہونا یہ زندگی کے تنگ کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کرتا ہے بارش نہ دے کر کے بارش نہیں دیتا ہے مختلف قسم کی مصیبتوں میں اس علاقے کے لوگ اس جماعت کے لوگ مبتلا ہو جاتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کسی علاقے میں بارش نہ ہو تو اس علاقے کے لوگ اپنے اعمال پر غور کریں کہ کونسی بدعامالیاں ہیں کونسے گناہ ہیں جس میں وہ مبتلا ہیں اور ان اعمال سے دور رہے ہیں ان بدعامالیوں سے ان گناہوں سے دور رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر بارش نہیں مل لئیے تو اللہ کے بارگاہ میں نماز پڑھیں جسے صلاتِ استسقہ کہا جاتا تھا صلاتِ استسقہ کا مطلب ہے بارش طلب کرنے کی دعا کرنا بارش طلب کرنے کے لئے نماز پڑھنا یہ کب مشروع ہے جب کسی علاقے میں قہد صالی ہو جائے پانی کی ایک دم قلت ہو جائے اتنی قلت ہو جائے کہ اس علاقے کے لوگ پانی کے بغیر مرنے لگیں جانور مرنے لگیں قہد صالی مکمل طور سے ہو جائے اس وقت صلاتِ استسقہ مشروع ہوتی ہے لیکن اگر کسی علاقے میں اللہ نے بارش نازل کیا اور اس کے بعد پھر بارش بند کر دیا اس کے بعد بھی اگر ہم صلاتِ استسقہ آدھا کرتے ہیں تو یہ غیر شرعی عمل ہے صلاتِ استسقہ اس وقت مشروع ہے صلاتِ استسقہ اس وقت پڑھی جائے گی جب اس علاقے میں قہد صالی ہو جائے خوشکی ہو جائے پانی کی ایک دم قلت ہو جائے کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت صلاتِ استسقہ آدھا کی جب وہاں کی زمین میں قہد صالی ہو گئی تھی لوگ پانی کے لئے ترسنے لگے گئے تھے تب جا کر کے انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے ان کی معیت میں جا کر کے صلاتِ استسقہ آدھا کی تھی تو ضرورت اس بات کہے کہ اگر بارش نہ ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے اعمال پر اپنے کرتوتوں پر نظر سانی کریں کہ کون سی بد اعمالیاں ہیں دن میں ہم مبتلا ہیں اور ان سے توبہ کریں ان سے دور رہیں صلاتِ استسقہ پڑھیں اگر ضرورت محسوس ہو تو نہیں ضرورت محسوس ہو تو ایسے ہی توبہ و استقبار کریں یا جمعہ کے دن جو امام ہو وہ ممبر سے کھڑے ہو کر کے دعا کریں کہ اے اللہ ہم بارش کے لئے پریشان ہیں تو ہمارے اوپر بارش نازل کر اور ہم اس پر آمین کہیں وہ بھی بارش کے طلب کرنے کی ایک شکل ہے کہ امام ممبر سے دعا کریں اور ہم اس کے دعا پر آمین کہیں اللہ رب العالمین ہم کو کہیں گی باتوں پر عمل کرنے کے توفیق آمین